حضرت تاجش شریغہ ساؤت افریقہ مارشس اور تقریباً ایک درجن ممالک کے تبلیغی سفر پر چودہ مارچ دوہزار پندرہ کو بریلی شریف سے روانہ ہوئے قیام دولت قدہ بریلی سے ہی آنکھ سے کبھی کبھی خون نکل رہا تھا سبھی لوگوں نے حضرت سے اتنا طویل سفر کرنے سے منع کیا مگر تاریخ دے چکے تھے اس لئے وعدہ خلافی نہ ہو تشریف لے گئے آپ کے ہمراہ آپ کے صاحب زادہ گرامی مولانا اسجد رجا قادری بھی تھے ساؤت افریقہ پہنچنے پر آنکھ میں تکلیف زیادہ بڑھ گئی بائیس اپریل دوہزار پندرہ کو ہاسپٹل لے جا کر آنکھ کے مشہور اور تجربہ کا ڈاکٹر کو دکھایا گیا انہوں نے کچھ دوائیں تجویز کی اور آپریشن کا مشورہ دیا یہ وہ آنکھ ہے جس کا تقریباً 20 سال قبل ممبئی میں آپریشن ہو چکا تھا اسی دوران آنکھ کے تحافظ کے پیشے نظر پلاسٹک کے دو ٹکڑے ڈاکٹر نے لگا دیئے تھے وہ ٹکڑے اُبھر کر آ گئے تھے اس لئے آنکھ سے خون بہنے لگا تھا افریقہ کے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس آنکھ کے آپریشن کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے اس پر کنٹرول پایا جا سکے چوبیس اپریل 2015 کو آپریشن کی تاریخ مقرر کر دی حضرت کو مریدین و عقیدت مند ہاسپٹل لے کر پہنچے آپریشن کی تیاریاں مکمل ہو گئیں ڈاکٹر نے حضرت کو آپریشن سے قبل بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا جیسا کہ ڈاکٹروں کا معمول ہے مگر آپ نے سختی سے منع فرما دیا کہ اس طرح کے انجیکشن میں ناجائز چیزوں کی آمیجش ہوتی ہے اور دوسری نشیلی اشیاء ہوتی ہیں اس لیے میں انجیکشن نہیں لگوا سکتا ڈاکٹر نے حضرت کو بہت مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر حضرت نے انکار فرمایا پھر ڈاکٹر نے حضرت سے دوسری گدارش کی کہ اتنا حصہ سن کر دیتا ہوں جہاں پر آپریشن کرنا ہے آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا آئین آپریشن کے وقت ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹروں کا پورا پینل حضرت کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ آپریشن بغیر سن کیے یا بغیر انجیکشن لگائے نہیں ہوتا حضرت نے بڑے اتمنان کے ساتھ ان ڈاکٹروں کے پورے پینل سے فرمایا کہ آپ لوگ بلکل بے فکری کے ساتھ میری آنکھ کا آپریشن کیجئے میں کسی بھی طرح کی ناجائز اشیاء کا استعمال نہیں کرتا ہوں وہ نہ ہی پسند کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی میرے جدہ حمجد نے بھی بغیر انجیکشن کے آپریشن کرایا تھا آپ لوگ اپنا کام کریں اس گفتگو کے بعد ڈاکٹروں نے ہمت بنائی اور آپریشن کا آغاز کر دیا حضرت بہت مطمئن اور بالکل ساکت وجامت بیٹھے رہے تقریبا سالہ تین گھنٹہ آپریشن چلا اور آنکھ میں ساتھ ٹاکے لگے آپریشن کی تکمیل تک آپ کی زبان مبارک پر دروش شریف اور پسیدہ بردہ شریف کا ورد جاری رہا ڈاکٹر حضرات یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں مگر لبوں کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں آپریشن سے فارغ ہو کر ڈاکٹر کا تاثر حیرت انگیز تھا انہوں نے سبھی لوگوں کی موجودگی میں کہا کہ میں دنیا بھر میں جاتا ہوں اب تک بغیر انجکشن لگائے میں نے کسی کا آپریشن نہیں کیا نہ کسی ڈاکٹر نے کیا مگر یہ شخصیت اپنے آپ میں منفرد ہے دنیا کا سب سے نالائک ڈاکٹر میں ہوں کہ میں نے بغیر انجکشن کے آپریشن کیا اور یہ ذات دنیا کی واحد ذات ہے کتنی مضبوطی ہمت اور روحانی قوت والی ہے کہ ساڑھے تین گھنٹہ تک بلکل جس طرح بٹھایا گیا تھا بیٹھے رہے ذرا سے بھی جنبش نہیں کی جبکہ اس طرح کے بڑے آپریشن میں تکلیف سے آدمی طلب اٹھتا ہے ایک ذرا سا کٹا چپ جانے سے آدمی کراہ اٹھتا ہے مگر یہ شخصیت پوری دنیا میں شاید واحد ہوگی جس کے اندر میں روحانی ایمانی قوت دیکھا ہوں میں نے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم آپ کی استقامت پر حیران تھی حضرت کے دادا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان بریلوی نے بھی اپنے انگوٹھے کا آپریشن جائپور میں بغیر انجکشن کے کرایا تھا اور ایک گھنٹہ تک آپریشن ہوتا رہا اور آپ سبر و سکون کے ساتھ دو شریف وغیرہ کا وید فرماتے رہے یہاں تک کی آپریشن مکمل ہو گیا موسیقی